اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ڈکٹر اسمہ محمود و ہیلنگ ہجامہ کلنک سے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیٹوزینک ڈائیٹ کو جب فالو کرتے ہیں تو کیٹوزز کو میجر کیسے کرتے ہیں کیٹوزز بیسیکلی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ بلڈ کے اندر کیٹونز ہونا کیٹونز وہ چیزیں ہیں جو تب پیدا ہوتی ہیں جب باڈی فیٹ کو ایز فیول یوز کرتی ہے انسٹیڈ آف گلوکوز یا شگر انرجی سورس جو ہے وہ یوز کر رہی ہے اس سسنے میں کیٹونز پروڈیوز ہوتے ہیں اور اس پروسس کو یا اس عمل کو کیٹوزز کہا جاتا ہے کہ اگر خون کے اندر جو ہیں وہ کیٹون باڈیز یا کیٹونز جو ہیں وہ پائے جائیں تو کسی بھی کیٹوزینک ڈائیٹ کو جو فالو کر رہے ہیں خواہ وہ ویٹ لاؤس کے لیے فالو کر رہے ہیں یا کسی بیماری کی ٹریٹمنٹ یعنی کہ ڈائیبیٹیز، اپیلیپسی، پارکنسنزم وغیرہ کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو پتا ہو کہ ان کے بلڈ لیول میں کیٹونز کتنے ہیں اور کیٹونز کا بلڈ لیول کتنا ہے اور کس حد تک ان کو کیٹوزز اچیب ہوئی اور کن خانوں سے ان کو کیٹوزز جو ہوتی ہے وہ اچیب ہوتی ہے تو یہ جاننے کے لیے آج ہم دیکھیں گے کہ کیٹوزز جو ہوتی ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور یہ ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جب ہائی فیڈ ڈائٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تین سے چار ہفتے لگتے ہیں کیٹوزز اچیب کرنے کے لیے اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تین چار دنوں میں ہی کیٹوزز اچیب کر لیتے ہیں تو اس کے جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ابھی آپ کی کیٹوزز اچیب نہیں ہوتی تو اس سے پہلے آپ کی جو بریتھ ہے یعنی سانس ہے اس میں سے پھلوں کی سمیل جو ہوتی ہے وہ آتی ہے پیشاب بھی آتا ہے جو کے بعد میں بہت کم ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں پیٹ میں کچھ لوگوں کو درد ہوتی ہے مطلی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا فوکس جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں جس کو برین فارگ بھی کہتے ہیں لیکن ایک دفعہ جب کیٹوزز اچھیب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی برین جو ہوتی ہے وہ بہت کریئیٹیو اور بہت زیادہ جو ہوتی ہے وہ اچھا ورک کرنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ کچھ علامات ہیں جو کہ کیٹوزز کے سٹارٹ ہونے سے پہلے اور کیٹوزز جب سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن یہ کے بارے لئے علامات ہیں اور یہ لوگوں کے اندر جو ہے فرق جو ہے یہ ہو سکتی ہیں تو اس کے اندر اب ہم دیکھیں گے کیٹوزز کو میجر کیسے کرتے ہیں اس کو میجر کرنے کے تین طریقے ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے اب ڈسکس کریں گے ہاں جی اس میں سب سے پہلے اور جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ بلڈ کیٹون میٹر ہے یہ جیسے گلوکو میٹر ہوتا ہے اسی طرح کی ایک چھوٹی سی موبائل جتنی ڈیوائس ہوتی ہے اس کے اندر سٹرپس جو ہوتی ہیں وہ ڈلتی ہیں ویڈیو کے اندر ہم جو ہے گلوکو میٹر کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ بلڈ کیٹون میٹر جو ہے وہ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک سٹرپ جو ہوتی ہے وہ کیٹون میٹر کے اندر ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر ایک خون کا قطرہ ڈالا جاتا ہے اور جو بلڈ کے کیٹونز ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے بلڈ کے اندر اتنے کیٹونز ہیں اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ کیٹون میٹر جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہیں دوسرے نمبر کے اوپر جو اس کی سٹرپس ہیں وہ بھی زہر سی بات ہے ایک تو مہنگی ہے دوسرا یہ ہے کہ چونکہ بلڈ کیٹون میٹر ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کی سٹپس جو ہوتی ہیں وہ بھی ملنی مشکل ہوتی ہیں لیکن بارہال یہ گورٹ سینڈڈ ہے اور جو لوگ تھرپیوٹک یعنی کسی بیماری کے لیے کیٹوسیز اچیف کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پاس بلڈ کیٹون میٹر جو ہے وہ ہو اب بلڈ کیٹون میٹر کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی ریڈنگز جو ہیں نا بلڈ کیٹون کی وہ یہ ہو سکتی ہیں 0.6 ملی مولز جو ہوتا ہے وہ نارمل کیٹون لیول ہوتا ہے یہ اس کے بعد اگر آپ کا لیول جو ہے وہ 0.6 سے 1.5 ملی مولز ہے تو اس کو موڈریٹ کیٹوسیز کہا جاتا ہے 1.6 سے 3 ملی مولز جو ہوتا ہے یہ نیوٹریشنل کیٹوسیز ہوتا ہے جو حضرات ویٹ لاؤس جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نیوٹریشنل کیٹوسیز اچیف کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے پریفرابلی ہر وقت یعنی 24-7 اس کے بعد 3-6 ملی مولز جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی تھیراپیوٹک کیٹوسیز ہوتا ہے جو کہ بیماریوں کے علاج کے لیے جیسے کہ الزائیمرز ہے پارکنسنزم ہے اپلپسی ہے اس کے اندر کم از کم آپ کا 3-6 ملی مولز جو ہے وہ کیٹوسیز جو ہے وہ ہونا کیٹونز بوڈیز جو ہوتا ہے وہ ہونی چاہیے آپ کے بلڈ کے اندر اس کے اندر بھی یہ کہ فرق ہوتا ہے ٹائپ 2 ڈائپیٹکس جو ہوتا ہے ان کو 3-6 ملی مولز تک نہیں لے کے جایا جاتا ہے ان کا جو کیٹون لیبل ہوتا ہے وہ بلکہ کم رکھا جاتا ہے تقریباً 3 سے 4 جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے لیبل جو ہوتا ہے ٹائپ 2 ڈائپیٹکسی ٹیپنٹ کے لیے کافی ہوتا ہے یہ بارال ویری کرتا ہے اور یہ آپ کو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے اگر آپ کی ٹیوسیز یوز کر رہے ہیں ٹائپنٹ ڈاکٹر کے مشورے سے یہ آپ کریں انشاءاللہ بلڈ کیٹون میٹر جو ہے وہ مہنگا ہے لیکن بارال گولڈ سٹینڈرڈ اور شور شورٹ میتھرڈ ہے دوسری جو طریقہ ہے وہ یورینری کیٹون سٹیپس ہیں یہ آپ کو فارمیسی سے جو ہے وہ مل جاتی ہیں اکسی اچھی فارمیسی سے لاہور کے اندر آپ کاری روڈز ہیں وہاں بھی اویلیبل ہیں اتنے آرام سے نہیں ملتے ہیں تھوڑے گھونی پڑتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ سٹیپس پہ سستی ہوتی ہیں اور یہ ہے کہ یہ ایزی لی آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں بار بار اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حجرات پہلی دفعہ کر رہے ہیں ان کی تو کیٹونز آپ کو پدر ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے پانی کتنا پھیا ہوا ہے آپ کا یورین کتنا کنسنٹریٹڈ ہے اور پھر دوسرے نمبر کے اوپر کہ اگر آپ کیٹو اڈاپٹیڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی یورین میں کیٹونز آنا بند ہو جاتے ہیں یعنی اب یہ آپ کے پاس ایک وائیبل میتھڈ نہیں ہے جسے آپ اپنی کیٹوسز کو ڈیٹیکٹ کریں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے کوانٹی فائن نہیں ہوتا ہے یعنی آپ کو ایک رف گیس تو مل جاتا ہے کہ کتنے کیٹونز ہیں آپ کے یورین میں اور بائی ایکسٹینشن آپ کے بلڈ میں لیکن یہ ہے کہ آپ کو شورٹ شورٹ میں یہ نہیں پتا چلتا کہ اگزیکلی اتنے کیٹونز ہیں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو کے اندر دکھاتی ہوں کہ کس طرح سٹرپ جو ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈ کے اندر کتنے کیٹونز جو ہیں وہ اس وقت ہیں ہاں جی یہ یورینری سٹرپس ہیں اور بیسکلی اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ فائنڈ آٹ ہو سکتی ہیں لیوکو سائٹس بھی نیوٹرو فیلز بھی یورپ بھی لڈین اجن بھی اس کے اندر بیسکلی آپ نے یہ اس طرح کی آپ کو سٹرپ ملے گی باکس ملے گا اس کے باہر یہ اس کا چارٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنی کتنی کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر سے اگر ہم ایک سٹرپ نکالیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ابھی اس وقت ان کے کلرز یہ ہیں یہ اگر آپ نے لیوکو سائٹ دیکھنی ہے تو اتنی ہے نیوٹرو فیلٹ دیکھنی ہے تو اتنی ہے یہ آپ کی اس وقت یہ آپ کی پلین سٹرپ ہے یہ جب اس کو آپ یورین میں ڈپ کرتے ہیں تو پھر اس کا کلرز یہ دیکھیں یہ جو کے ای ٹی لکھا ہے یہ بیسکلی کی ٹون ہے جب اس کو یورین میں ڈپ کرتے ہیں تو اگر اس کا کلر ایسی ہو جائے تو یہ وان پلاس کی ٹون ہے اگر ایسا ہو جائے تو یہ ڈو پلاس کی ٹون ہے اگر ایسا ہو جائے تو یہ تھری پلاس کی ٹون ہے اسی طرح فور پلاس کی ٹونز ہیں یعنی کہ جتنا زیادہ پرپل ہوتا ہے یہ نیچے سے اس سٹرپ کے اوپر یہ نیچے سے تیز رہا ہے اگر آپ اپنے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گے کون سا والا جو کلر ہے وہ کی ٹونز انڈیکیٹ کرتا ہے کیونکہ جب آپ ڈپ کریں گے تو زیادہ سی بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ میرے کر سکتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ کی ٹونز جو ہے وہ یہ ہے یہ جو کہ ای ٹی لکھا ہے اور اس کے اندر وان پلس کتنا ہے دو پلس کتنا ہے تری پلس کتنا ہے یہ آپ کو اس کے اوپر جو ہے آپ کے باکس کے اوپر جو ہے یہ لکھا نظر آئے گا اب میں آپ کو دیکھوں کہ ایک سٹرپ جو ہے جس کو ڈپ کیا گیا ہے اور اس کے اندر کیا چینجز آئیں گے اس کے سارے پرامیٹرز چینج ہوئے لیکن ہم یہ جو پنک باکس کے اندر کی ٹونز کا لیول ہے یہ دیکھ لیں کہ یورین کے اندر کی ٹونز کتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلر جو ہے جو سٹینڈر چارٹ کے اندر ہے وہ بیوی پنک ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا ڈاک پنک ہو گیا ہے اب ہم اس کو کمپیر کریں گے ڈیفرنٹ اس کے ساتھ جو کلرز دیئے گئے ہیں اور اس سے میں پتا چل رہا ہے کہ یہ تقریباً چار میلی مول ہے یورین سے کی ٹونز جج کرنے کا سب سے بہترین ٹائم جو ہے وہ ارلی مارننگ ہے یعنی کہ فاسٹنگ ٹائم کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پانی بھی نہیں ہوتا ہے یا ہوتا تو یورین جو ہوتا ہے وہ کنسنٹریٹر نہیں ہوتا تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ میجر کرنا جو ہوتا ہے یعنی ڈیٹیکٹ کرنا یورین کے اندر جو ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے کی ٹونز میجر کرنے کا وہ ہے گلوکومیٹر کے ذریعے اور وہ اب ہم دیکھیں گے گلوکومیٹر کے ذریعے کی ٹوسز فائنڈ کرنا ایزی بھی ہے گلوکومیٹر بھی ایزی لی اویلی بھی ہوتا ہے گلوکومیٹر کی سٹرپس بھی ایزی لی آویلیبل ہوتی ہیں اور اس کو یوز کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا بارہل اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ گلوکومیٹر کو یوز کیسے کرتے ہیں گلوکومیٹر کو یوز کرتے ہیں بیسکلی ہم نے دیکھنا شگر لیول ہے لیکن اگر شگر لیول ہے آپ کا سکسٹی تو سکسٹی فائب یعنی اس سے کم ہے تو یہ آپ کی شگر بہت زیادہ لو ہو رہی ہے اور آپ اپنی ڈائیٹ صحیح نہیں لے رہے ہیں اگر آپ سکسٹی فائب تو نائنٹی ہیں تو یہ بہترین ہے آپ کے کیٹوسیس کے لیے یہ وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کی گلوکوز جو ہے وہ کم ہے اور اس ٹائم کے اندر بیسکلی آپ کی باڈی جو رن کر رہی ہے وہ چربی کے اوپر یعنی کہ فیٹ کو یوز کرتے ہوئے رن کر رہی ہے اگر نائنٹی تو وان ہنڈڈ ففٹین ہے تو یہ بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھنے میں زیادہ نہیں لگتا لیکن یہ ایسا شگر لیول ہے کہ جس کے اندر انسلین بارل ریلیز ہو رہی ہوتی ہے نائنٹی تو وان ہنڈڈ ففٹین جو ہے وہ کیٹوسیس کا بلڈ شگر لیول نہیں ہے آئیڈیالی ہم نے سکسٹی تو نائنٹی یعنی سکسٹی سے زیادہ اور نائنٹی سے کم جو ہے وہ شگر لیول رکھنی ہے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ باڈی جو ہے وہ انسلین ریلیز نہیں کر رہی اور باڈی جو ہے وہ فیٹ کو ایز انرجی سورس جو ہے وہ یوز کر رہی ہے تو یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کون سے کھانوں سے یہ لیول اچیو ہوتا ہے ہم اپنے کھانے جو ہیں وہ موڈیفائی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کھانا جو ہے وہ ہمیں کیٹوسیس اچیو کرنے میں مدد دیتا ہے بارال ہنڈڈ ففٹین تک جو ہے نائنٹی تو ہنڈڈ ففٹین تک جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے اوپر انسلنٹ ریلیز ہو رہی ہوتی اور کٹوسیس نہیں اچیب ہوتی تو اس لیے اس کو آئیڈیلی آپ کو سکسٹی ٹو نائنٹی تک لے کے آنا ہے انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے کہ بلڈ گلوکوز جو میٹر ہے اس کو میجر کرتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم گلوکوز کیسے میجر کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کٹون میٹر یوز کر رہے ہیں تو کٹون بھی اسی طرح ہی میجر کرتے ہیں یہ گلوکو میٹر ہے اس سے جو ہے یہ میں بھی اپنی فاسٹنگ جو ہے وہ گلوکوز جو ہے یہ چیک کرنے لگی ہوں پہلے اس کی جو سٹرپ ہوتی ہے یہ اس جگہ کے اوپر جو ہے یہ ڈالنی ہوتی ہے بسکلی یہ جو آپ کا ہے اس کو آپ نے ڈالنا ہے اس والی سلوٹ کے اندر یہ جو گرین والا پارٹ ہے یہ اس سنسر کے اوپر یہ لائٹ سنسر کے اوپر آتے اس کے اوپر ہم نے جب ڈال دیا تو اب اس کے اوپر یہ انڈیکیشن آ جائے گی کہ آپ اپنا جو ہے وہ بلڈ اس کے اندر بلڈ کا ڈال دیئے یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے اور اس کو ہم پرک کریں گے اور یہ ہمارا بلڈ آگے اس کو ہم سکرین والی سی چیز کے اوپر جو ہے وہ لگا دیں گے اور یہ تھوڑی دیر میں پانچ تس سیکنڈ کے اندر اور اس کو آپ اپنے پینے اس کو کبر کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈ شگر لیول جو ہے یہ سیبنٹی ایٹ ہے جو کہ ایٹی سے کم ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ سوٹ آف کیٹوسز میں ہے کیونکہ اس لیول کے اوپر نورمل یومن بینگز کو چکر آ رہتے ہیں اور ویڈیو نہیں بنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اگر سیبنٹی ایٹ لیول ہے اور میری انرزی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ میری باڈی اس وقت کیٹونز پر چل رہی ہے شگر پر نہیں چل رہی ہے ہاں جی اس کے بعد سب سے سوال جو پوچھا جاتا ہے زیادہ وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنی دفعہ ہم نے شگر میجر کرنی ہے دیکھیں جب آپ کیٹو سے سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا کیٹو ڈائٹ آپ نے سٹارٹ کی ہے تو اس کے تین چار ہفتے پر آپ کو آپ کو سمٹمز علامات نظر آ رہی ہیں تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے علامات نظر آنے کے بعد کہ مورنگ فاسٹنگ جو ہے یعنی کہ خالی پیٹ سوڑ کے اٹھنے کے بعد لیول جو ہے آپ میجر کر لیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس کھانے سے آپ کی شگر لیول کتنی زیادہ ہوتی ہے جو کیٹوسیس کا لیول ہے 65 to 90 جن کھانوں سے جن میل سے آپ کا اچھیب ہوتا ہے آئیڈیلی آپ نے جو ہے وہ کھانے جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں رکھنے ہیں یہ شروع کے دنوں میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ جو آپ کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سے کھانوں سے آپ کا شگر لیول جو ہوتا ہے وہ اچھیب ہوتا ہے اور پھر جو کھانے جن سے آپ کی شگر زیادہ شوٹ کرتی ہے وہ آپ اپنی ڈائٹ میں سے نکال دیں اور جو کھانے صحیح لگتے ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں آپ ایڈ آن رکھیں تو مزید معلومات کے لیے آپ ہیلنگ جیامہ کلینک میں ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے ڈائٹ چارٹ بنوانے کے لیے مزید سوال پوچھنے کے لیے یہ کہ آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ ہمارا فیس بک پیج اور ویب سائٹ جو ہے وہ ہیلنگ جیامہ کلینک اس کو ضرور وزٹ کریں اور لائک کریں اور انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ